بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو زباہ کرتے وقت تکبیر کس کو پڑھنی چاہیے قصائی کو یا حصے داروں کو قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا افضل طریقہ ہے سنت طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی قربانی کو تین حصوں میں تقسیم کیا کرو ایک حصہ اپنے لیے ایک اپنے عزیز وعقارب رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب مسکین یعنی غرابہ کے لیے اگر آپ کے بھائی یا رشتہ داروں نے قربانی کی ہے یعنی ان کے یہاں بھی اگر قربانی ہوئی ہے تو پھر آپ ایک حصہ غریب مسکینوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور دو حصے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ جو پورے سال ان کے بچوں کو گوشت نہیں مل پاتا تو وہ سارا بھی اپنے گھر رکھ سکتا ہے یعنی اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے جو شخص بھی زبا کر رہا ہے تقبیر اسی کو پڑھنی ہے اگر قصائی زبا کر رہا ہے تو تقبیر قصائی پڑھے گا اور اگر آپ زبا کر رہے ہیں تو تقبیر آپ پڑھیں گے اگر قصائی کے ساتھ آپ نے یا آپ کے کسی ساتھی نے چھری کو ہاتھ لگا رکھا ہے تو پھر جس نے بھی چھری کو ہاتھ لگا رکھا ہے وہ سب تقبیر پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ